ناظرین ٹروزر کے اس ریزائن کو بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم نے ٹروزر کو سائٹ سے کٹ کر لیا ہے اور اس طرح انچی ٹیپ رکھتے ہوئے چودہ انچ تک ہم نے پہلے نشان لگانے ہیں چودہ انچ سے سٹارٹ کریں گے نیچے کی طرف اور ایک ایک انچ کے فاصلے پر اس طرح سے ہم نشان لگائیں گے نیچے سے ہم نے چار انچیں چھوڑ دینا ہے چار انچ چھوڑتے ہوئے اوپر کو ہم نے نشان لگا لینے ہیں اور اب شیٹل لیس لی ہے بلیک کلر کی جو نیچے سے ہم نے اس طرح ترچی رکھتے ہوئے اپنے پہلے نشان تاکہ اس طرح ترچی لگا لینے ہیں اب ہم نے چھے انچ تقریبا گیپ دینا ہے اور پھر سے ہم نے اپنے ایک نشان پر اس طرح سے شیٹل لیس کو لگا لینا ہے یہاں تک ہم نے نشان لگایا تھا تو اس طرح ہم نے یہ بھی ترچی لگائی ہے تو اب اسی ٹروزر کی دوسری سائیڈ لیں گے اس طرح سے اب ہم نے اس پر بھی نشان لگا لی ہیں پہلے سے لیکن اب اس کو لیس لگانے سے پہلے ایک بار پھر سات میچ کر لیں گے تاکہ ہماری لیس دونوں ایک جیسی برابر آئیں اس طرح اس پر بھی ہم نے اس طرح لیس لگا لی ہے لیس لگانے کے بعد اس کے اندر ہم نے ایک ایک انچ کے فاصلے پر پنٹکس ڈال لینے ہیں یہاں پر ایک ایک انچ پر ہم نے پنٹکس ڈال لینا ہے یہ ڈیزائن بنے کے بعد بہت ہی خوبصور لگتا ہے لون کے کسی بھی ڈریس کے ساتھ آپ اس ڈیزائن کو بنا سکتے ہیں سمپل ٹروزر کے اوپر اترا یہ خوبصور لگا ہے کہ سبھی نے بہت زیادہ پسند کیا ہے اس طرح سے تین پنٹکس ہم نے اس کے درمیان میں ڈال لینا ہے اور وہ بھی ایک ایک انچ کے فاصلے پر ایک ایک انچ کا گیپ دیتے ہوئے اس طرح ہم نے تین پنٹکس اس کے درمیان میں ڈال لیے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس میں تین ڈال لیے ہیں اب جو دوسری لیس کا پیسہ ہم نے لگایا تھا اس کے اوپر بھی ایک انچ کا گیپ دیتے ہوئے اس طرح سے ہم نے تین پنٹکس ڈال لینے ہیں اپنے نشان سے ہم سٹارٹ کریں گے اور تچھا رکھتے ہوئے ایک ایک انچ کا گیپ دیتے ہوئے اس طرح سے تین پنٹکس ڈالیں گے بہت ہی آرام سے اس طرح بہت ہی زبدست آپ آرام کے ساتھ جب نشان لگا لیں گے تو آسانی کے ساتھ درچے رکھتے ہوئے آپ ایک انچ کا گیاب دیتے ہوئے بہت ایزی لی لگا لیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں اس طرح ہم نے لگا لیے ہیں اور دوسرے ٹروزر پر اس پر بھی اسی طرح ہم نے لگا لیے ہیں اب آپ نے سلائی لگاتے وقت بہت دھیان رکھنا ہے کہ ہمارے پنٹکس اور لیس تقریباً ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہوں اس طرح سے ان کو پہلے ساتھ میں جوڑ لینا ہے اور پھر ہی آپ نے سائٹ کی سلائی لگانی ہے اس طرح سے ہم اپنے ٹروزر کی سائٹ کی سلائی لگائیں گے ہر پنٹکس کو ایک دوسرے کے ساتھ ملانا ہے اور لیس کو بھی ساتھ آپس میں جوڑ لینا ہے اس طرح سے سائٹ کی ہم نے سلائی لگا لینی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ہم نے سائٹ کی سلائی لگائی ہے تو ہمارے تمام پنٹیکس اور ساتھ میچنگ ہو گیا میرے پاس یہ کچھ بکرم پر اس طرح کے کٹنگ کیے ہوا ڈیزائن ہے اب اس ڈیزائن کو ہم نے پانچے پر لگانا ہے پہلے اس کو تیار کر لیتے ہیں اس طرح سے میں نے اس کو سلائی لگا لی اس طرح سے ڈیزائن بنے بنائے آپ کو بزار سے بھی باس آنے مل جاتے ہیں چاہیں تو ہود بھی کٹنگ کر سکتے ہیں میں بزار سے لائے ہوا ہی یوز کر رہی ہوں کیونکہ اس کی کٹنگ کی شیپ بہت زبزز ہوتی ہے یہ دیکھیں اس کو اس طرح سے کٹ کر لیا ہے بلیک کلر والے فیبرکی سائٹ کو ہم اپنے ٹروزر کے اوپر کی طرف رکھیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے اب ہم نے اس کو تیار کر لیا اب اس کا درمیان پر ہم ایک کٹل لگائیں گے اور اس کو اپنے ٹروزر کے بلکل درمیان میں رکھیں گے جوڑ کے اوپر اور ایک سلائی کے ساتھ اس کو اس کے ساتھ اٹیچ کر دیں گے سلائی لگانے کے بعد اب اس کو سیدھا کیا ہے اور اس کے اوپر بھی ایک فنشن کے لئے ایک اور باری ایک سی سلائی لگا دیں گے تاکہ ہمارا نیچے والا جو کٹس کا ڈیزائن ہے وہ ایزیلی بیٹھا رہے اس طرح سے ایک اور سلائی ہم نے لگا کر اس کو مزید مضبوط کر دیا ہے اب ٹروزر کی سائٹ کی سلائی ہم نے لگا لینی ہے لگانے کے بعد یہ اس طرح سے ایک میرے پاس لینس ہے تو اس کا ایک ایک یہاں سے میں یہ جو اٹسر ہے وہ کارٹ کر لوں گی یہ ایک ایک میں یہاں پر اس طرح سے اس کو سوئی کی مدد سے لگا لوں گی یہ دیکھیں یہاں پر لگا لیا ہے اور یہ ہمارا خوبصورت سا ٹروزر پنٹکس کے اور شٹل لینس کے ساتھ تیار ہو چکا ہے جو دکھنے میں بھی بہت زیادہ خوبصورت لگ رہا ہے جو دکھنے میں بھی بھی بہت زیادہ خوبصورت لگی